مرحبا بعد میرے بھائیو اور دوستو اللہ تعالی نے دنیا میں دو دسترخان بچھائے ہیں ایک روح کی غذا کا اور ایک جسم کی غذا کا والارض بعد ذالک دحاها یہ زمین دسترخان ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا پانی اور سرہا والجبال اور ساہا پہار لگائے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہ وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کش بنایا صرف تمہارے لئے ہی بنایا ہے کلو برعو انعامکم خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاو خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی اس میں لے کے جا کر کھلاو پھلاو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ زمین یہ دسترخان جو ہمارے موں کے لئے جسم کے لئے یہ وہ دسترخان ہے جس پر کافر مومن مسلم شرابی متقی پاک دامن زانی جوارین دہریہ ہندو مسلم سب استرخان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ تو چل پڑا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ زمین بیچھائی ثُمَّ شَقَخْنَ الْأَرْضَ شَقَّ اس میں باغات بنائے اس میں غلے اس میں کھجوریں اس میں زیتون اس میں گندم اور اس میں بے شمار پھل اور اس میں چارہ اب بن چارہ یہ سب کس لئے ہے مَتَعِلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تاکہ یہ جو جسم ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے جسم کو اس سے نفع پہنچے آیتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيْنَاهَا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاقْلُونَ لیے ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور اس میں سے غلنوں کو نکالا تاکہ تم کھا سکو وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَعَعْنَابٍ اور اس میں ہم نے باغات لگائے خجوروں کے انگوروں کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونَ اور اس میں ہم نے چشم جاری کیا میٹھے پانی کے حَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ یہ میٹھا ہے حَاذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ یہ کڑھا ہے وَمِنْ كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمٌ تَرِيَّ اس سے بھی کھاتے ہو اس سے بھی کھاتے ہو یہ اللہ کا دسترخان سب کے لئے ہے اس میں جس نے نجس قرار دے دیا جس خنزیر کو اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے اور نجس القرار دے دیا مشرق کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے یہ دسترخان اللہ تعالیٰ کا عام ہے اس جسم کو بنایا جس نظام سے انبیاء کا جسم بنا اسی نظام سے ایک عام آدمی کا جسم بنا جس نظام سے ایک عالم کا جسم بنا اسی سے ایک مشرق کا جسم بنا وہ ایک اللہ تعالیٰ کا انسانی جسم کو چلانے کا ایک نظام بنا ہوا ہے اسی کے تحت جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک کھلا دسترخان اپنے سامنے وہ پاتا ہے سورج ستارے چاند ہوائیں موسم یہ سب انہ فی خلق السماوات والارض زمین آسمان کی پیدائش واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کی گردش والفلک اللی تجری فی البحر بما ینفع انناس سمندر میں کشتیوں کا چلنا جس سے تجارت چلتی ہے وما انزل اللہ من السماء میں ما فا احیا به الارض بعد موتها اور آسمان سے پانی کا برسنا زمین کو زندہ کرنا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّا چاروں طرف مخلوق کو پھیلانا وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاح ہواوں کا بدلنا موسم ابھی ٹھنڈ آگئی سردی آگئی پھر گرمی آجائے گی خضا آجائے گی بہار آجائے گی گرم ہوایں بھی چلاتا ہے ٹھنڈی ہوایں بھی چلاتا ہے وَالصَّحَابِ الْمُسَخْخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے درمیان وہ بادلوں کو کھڑا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مادی اس جسم کو فائدہ پہنچانے کے لئے اور اس ظاہری کائنات کو چلانے کے لئے یہ رب جو ابھی مولی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ نے ربوبیت سے ابتدا کی ربوبیت پہ انتہا کی رب العالمین سے تعرف کروایا اور رب العالمین پر جا کر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ختم فرمایا پھر اس میں بے شمار چوپائے جو آپ کے لئے زبا ہوتے ہیں قربان ہوتے ہیں ان کا دودھ بھی ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا یہ جانور لَكُمْ فِيهَا دِفْ گرمائش یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے وَمَنَافِ تِجَارَتْ ہے وَمِنْحَا تَاقُلُونَ روزانہ بکری زبا ہوری گائے زبا ہوری بہن زبا ہوری گوشت بکھاؤ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحْنِ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اس میں تمہارے لئے خوبصورتی ہے یہ آیت شہری آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ آیت سہرائی اور دہاتی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مال دروازے پہ کھڑا گھوڑے کھڑے ہوں اونٹ کھڑے ہوں وہ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں ان کی چال کیسی خوبصورت ان کا جانا ان کا آنا ان کا چلنا ان کا چرنا اس میں کیا جمال ہے کیا خوبصورتی ہے جس کو قرآن بتاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ پھر یہ تمہارا سمان اٹھا کے چلتے ہیں پہاڑوں میں گلگت کے اونچے پہاڑوں میں یہاں سڑک کوئی نہیں راستہ کوئی نہیں تو وانلہ نے جانور ایسے پیدا کی ان کے سم ایسے بنا دیئے کہ رکھ دیں بلکل چکنی چکنے پہاڑ پر چکنے پتھر پر وہ اپنا پاؤں رکھ دیں تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا گوند کی طرح چپک جائے اور وہاں کا سمان اٹھا کے اوپر کو چلتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِينَ وَيَقْلُقُمَا لَتَعْلَمُونَ پھر گذے اور گھوڑے اور خچار یہ سب تمہارے لئے پھر ایک فائدہ اور بتایا وَمِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتَا تم ان جانوروں کی کھالوں سے گھر بناتے ہو تَسْتَخِفُونَ يَوْمَ وَانِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ کیونکہ عرب کے سہرائی لوگ تھے اور اب بھی ہیں اب بھی ہیں اور ہاں زمانے میں رہیں گے کہ تم ان کے خیمے بناتے ہو وہ لگانے میں بھی آسانی سے لگ جاتے ہیں اکھارتے وقت اکھڑ بھی جاتے ہیں بڑی آسانی سے مِنْ اَشْعَارِهَا وَأَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا پھر اس کے کھال سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو بالوں سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو اون سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی خدمت کے لیے لگا دیئے پھر اتنی کائنات میں اتنے اللہ نے پھل پیدا کیے درخت پیدا کیے تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا مادی دسترخان ہے اور انسان کی طبیعت میں تلوون روزانہ کوئی نئی سبزی پکاؤ نئے طریقے سے پکاؤ کبھی ٹھنڈا پیتا ہے کبھی گرم پیتا ہے کبھی نمکین پیتا ہے کبھی دال کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے کبھی سبزی کھاتا ہے کبھی مٹھائی کھاتا ہے مٹھائی کی ہزاروں کسمیں بن گئیں اور اس کی بڑی بڑی دکانیں بن گئیں وہ ساری ہی میدے خراب کرنے کے سامان ہیں لیکن زبان کے چسکے سے آدمی مجبور ہے کہ حق مٹھائیوں کی کسمیں نمکین چیزوں کی کسمیں پانیوں کی کسمیں مشروب بھی ہے دودھ بھی ہے شربت بھی ہے چائے بھی ہے کافی بھی ہے بوتلیں بھی ہیں اوپیفسی بھی ہے سیون اپ بھی ہے یہ سب کس لیے ہے کہ انسان ایک چیز سے قانونی ہوتا رنگ بدلتا رہتا ہے اور یہ مزاج اس لیے ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے اور جنت میں مزاج اگر ایسا نہ ہو تو فائدہ کیسے اٹھائے گا وہاں یہ مزاج کرون گونا بڑھ جائے گا اسی طرح ایک اللہ نے روحانی دسترخان بشایا ہے ایک روح رب جو ہوا تو جسم کو پالنے کے لیے تو اتنے لمبے چوڑے اسباب اور روح جس کی برکت سے جسم قائم ہے میں حرکت کر رہا ہوں آپ بیٹھے سن رہے ہیں روح اندر ہے نا ابھی روح گئی تو بس مردہ بن گئے وہ نام بھی ختم ہو جاتا ہے میت ہو جاتا ہے میت وہ میت بن جاتا ہے تو جسم کا یہ سارا نظام میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا یہ روح کے بھی تقاضے ہیں اس کو بھی دسترخان چاہیے اس کو بھی غزہ چاہیے یہ بھی ایک غزہ پر راضی نہیں اس کو بھی مختلف غزائیں چاہیے اس کو بھی مختلف شربت چاہیے مختلف غزہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا ایک دسترخان وہ روح کا بچھا ہے روحانیت کے لیے اور روح کے لیے اور روح کو غزہ پہنچانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوسرا دسترخان ہے وہ قرآن مجید ہے یہ اللہ کا روحانی دسترخان ہے جسم زمین سے نکلا غزائیں بھی زمین سے ہیں پانی زمین سے غلے زمین سے پھل زمین سے جانور زمین سے مچھلیاں زمین سے ہر ہر غزہ جو ہماری مرغوب ہے اگر آپ اس کے انتہا پر جائیں تو وہ زمین سے نکلی ہے جسم بھی زمین سے غزائیں بھی زمین سے روح زمین سے نہیں ہے یسألونکان الروح پچھا روح کیا ہے تو جواب آیا قل الروح من امر ربی روح اللہ کا امر ہے آسمان سے جسم کے بننے کا نظام زمین پہ ہے مین بی بھی ملے ایک نظام چلا ایک شکل بنی ہڈیاں بنی ثم خلقنا النطفة علقہ فخلقنا العلقہ مضغہ فخلقنا المضغہ عظامہ فقصونا العظام لحمہ ثم انشأناہ خلقا آخر یہ تو ماں کے پیٹ میں جسم کے بننے کا نظام چلا لیکن روح یہاں سے نہیں پیدا ہوتی یہ الگ نظام ہے جسم کے بننے کا اور روح کے آنے کا الگ نظام ہے کہ چار مینے کے بعد فرشتہ آتا ہے آسمان سے اور روح کو لاتا ہے اور بغیر کسی آپریشن کی اور بغیر کسی چیر پھاڑ کے وہ ماں کے پیٹ کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور جا کر اس بچے کے ناک کے ذریعے سے روح اس کے اندر ڈال لیتا ہے اور حاپس الاجاتا ہے پتہ ماں کو تب چلتا ہے جب بچہ حرکت میں ہوتا ہے اوہ اچھا زندگی آگئی یہ روح کا نظام دوسری طرف سے ہے جسم کا نظام دوسری طرف سے ہے تو روح آسمان سے آئی ہے اس کی غزا کو اللہ نے آسمان سے اتارا تنزیل اتارا گیا من الرحمن الرحیم رحمان الرحیم کی طرف سے اتارا گیا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جو ساتوں زمین آسمان کا بنانے والا ہے اور ساتوں زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے تو قرآن آسمان سے آیا یہ انسان کی روح کی غزا ہے انسان کی روح کی تسکین کا سامان ہے اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کا سامان ہے یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی اپنی زبان مبارک سے نکلا ہوا نغمہ ہے جو قیامت تک محفوظ ہے باقی ہے اور اس کی صفت ہے یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے روٹی نہ ملے تو آدمی پریشان پانی نہ ملے پریشان نید نہ ملے پریشان چائے نہ ملے پریشان ایسے ہی جب روح کو اس کی غزا نہیں ملتی تو یہ پریشان اس کو اس کی غزا نہ ملے تو یہ بے چین بے قرار تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو اگر قرآن نہ ہوتا تو ساری دنیا جانور اور انسان میں کوئی فرق نہ ہوتا جانور بولتے نہیں انسان بولتے ہیں ان کا اور ان کا فرق یہ تھا بس کہ انسان بولتا ہے وہ نہیں بولتے تو میرے بھائیو یہ قرآن اللہ کی کتاب بن کے آیا اللہ کی طرف سے روح کا سامان بن کے آیا یہ روح کی غزا بن کے آیا یہ روح کا دسترخان بن کے آیا جیسے مادی دسترخان پر رنگا رنگ کے کھانے ہیں قرآن کے دسترخان پر رنگا رنگ کی نیمتیں ہیں کہیں ایمان کے تذکرے ہیں روح کی عزا کہیں نماز ہے کہیں ذکر ہے کہیں تلاوت ہے کہیں روزہ ہے کہیں اقرام ہے کہیں خدمت ہے کہیں سخاوت ہے کہیں انعبت ہے کہیں رغبت ہے کہیں خوف ہے کہیں شوق ہے کہیں رونہ دھونہ ہے کہیں سجدیں ہیں کہیں رکوع ہیں کہیں تواف ہیں کہیں حج ہیں کہیں عمریں ہیں اور کہیں رات کوٹھوٹ کے اللہ کے لئے تڑپنا ہے صلح رحمی ہے عفت ہے عفاف ہے تقویٰ ہے احسان ہے عدل ہے انعبت ہے صدق ہے توازو ہے آجزی ہے مسکنت ہے اللہ کی محبت ہے شیطان کی نفرت ہے جنت کے شوق ہیں دوزک کے خوف ہیں اللہ کے لیے جانوں کا لگانا ہے مال کا لگانا ہے اللہ کے لیے گھروں کا چھوڑنا اس کے رسول کی محبت میں تڑپنا مچلنا اس کے قرآن قرآنوں کو اٹھ اٹھ کے پڑنا اس کے لیے دھکے کھانا مارے مارے پھرنا یہ قرآن کا دسترخان ہے جس پر ہزاروں قسم کی جزائیں اللہ تعالیٰ نے چن کے رکھ دی ہیں کہ جیسے میرا بندہ گوشت کھاتے 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 دال ہونی شایئے تو میرے نام سے میرے نام میں لگے 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 طبیعت میں کچھ کسل مندی پیدا ہوئی تو دال بھی موجود ہے بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں کاروبھار بھی ہے چلو بھئی دال کھالو چار دن ہر قسم کا سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دسترخان کے سجایا اور آسمان سے اتار کر اعلان فرمایا کہ یہ میرا قرآن ہے یہ میری کتاب ہے اور ان جہدی للتیہ یہ اقوم ہے یہ سیدھے راستے کی طرف چلانے والا ہے من جعلہو امامہو ساقہو الالقادہو الالجنہ جو قرآن کو آگے رکھے گا اس سے جنت میں لے جائے گا من جعلہو خلفہو قادہو الالنار جو قرآن کو پیشے رکھے گا اسے قرآن اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا یہ صرف رمضان میں سننے کے لئے نہیں آیا رمضان میں پڑھنے کے لئے نہیں آیا اور صبح اف نماز کے بعد ایک رکو دو رکو پڑھنے کے لئے نہیں آیا ایک زندگی کا دستور لے کر آیا ہے